بسم اللہ الرحمن الرحیم ایرڈ ایگری کلچر یونیورسٹی راولپنڈی کے سایہ لا تداد اور بہت شاندار قسم کی جو اسامیہ ہیں ان کی تفصیل بتاؤں گا تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی تاکہ جاب کی نیوز فوری آپ تک پہنچے اور دوستو اپنی قیمتی آراز سے ہمیں کمٹ کے ذریعے بھی ضرور اضحہ کرتے رہے ہیں تو چلتے ہیں تفصیل میں دوستو جہاں پر جو اسامیہ ہیں پہلے نمبر پر پروفیسر اکیس میں گریڈ کی ایگری کلچر کے اندر انجینئر منیجمنٹ سائنس ہے اس کے بعد ایڈوکیشن ہے اور انٹومالوجی ہے سٹیٹکس ہے کمپلوٹر سائنس ہے ایگری اکنومکس ہے جیو اس کے بعد انٹومیرس ہے اور اس کے بعد جو اسامیہ ہیں دوستو یہ تمام اسامیوں کے لیے جو ایک ایک اسامی ہے یہ جو میں نے آٹھ شبے بتائے ہیں اکیسوہ گریڈ ہے اور ان کے لیے پی ایچ ڈی مانگا گیا ہے ہیئر ایڈوکیشن کمیشن جنوریورستی سے متعلقہ فیل میں جو ان کی ہے اور ایڈوکیشن ان تمام کے لیے پین تالیس سال تک رکھی گئی ہے سامیہ ہیں پھر اس کے بعد اسوسیئٹ پروفیسر بیس میں گریڈ کے لیے یہ بھی ایگری کلچر میں ہے انجینئرنگ میں سوشیالوجی میں سلامیک سٹیڈیز میں اور اس کے بعد دوستو یہ ہارٹی کلچر ہے اور انٹومالوجی ہے اور اس کے بعد کمپیوٹر سائنس ہے اور فارم بریڈنگ ہے یہ جنیٹکس فارم بریڈنگ اور جنیٹکس ان تمام شعبوں میں جو ہارٹی کلچر کی دو ہیں باقی میں ایک ایک اسامیہ ہیں ان کے لیے بھی پی ایج ڈی مانگا گیا ہے ہیر ایڈوکیشن جنوریورستی سے اور ان کے لیے بھی ایج لیمیٹ تو آپ جانتے ہیں جہاں پی ایڈی مانگی گیا تو کم از کم پینتالیس سال تک ہوتی ہے پھر اس کے بعد اسسسٹر پروفیسر انہیس میں گریڈ کی جو اسامیہ ہیں میکرو بیالوجی کے اندر منیجمنٹ سائنسز کے اندر ہیومن نیوٹریشن کے اندر اس کے بعد فور سیفٹی کے اندر سائل سائنس ہے ایگری اکنامکس ہے انٹمالوجی اور ایجوکیشن ان تمام کے اندر جو ہے نا ایک ایک اسامیہ ہیں ماں سوائے جو منیجمنٹ سائنسز کی ہیں وہ پانچ اسامیہ ہیں تو ان کے لیے بھی پی ایڈی مانگا گیا ہے ریکیگاز انیوہسٹری جو کہ ہے جو کہ شکمیسٹر سے ہونے چاہیے پھر دوستو اس کے بعد یہ اسامیہ کے بعد جو مختلف پھر لیکچرار کے اسامیہ آٹھار میں گریڈ کی یہ بھی بہت سی اسامیہ ہیں یعنی بائیو کمیسٹری کے اندر ہے اور اس کے بعد بائیو ٹکنالوجی ہے میکرو بیالوجی ہے منیجمنٹ سائنسز ہے ہیومن نیوٹریشن ہے اور اس کا فور سیفٹی ہے ایکنامکس ہے اسی طرح انٹرمالوجی ہے انگلیش دوستو اس کے بعد بوٹنی ہے زوالوجی ہے ایڈوکیشن ہے سٹیٹکس ہے میتھیمیٹکس ہے اور کمپیوٹر سائنس ان تمام کے اندر ماسٹر مانگا گیا ہے یا ایم فل مانگا گیا ہے یا ایم سی ایس مانگا گیا ہے مطلقہ فیلڈ کے اندر اور اس کے بعد جو پھر بے شہر جو اسامیہ ہیں دیپٹی ریجسٹرار کی اٹھار میں گریڈ کی تین اسامیہ ہیں اور ان کے لیے ایم ایم ایسی مانگا گیا ہے فل دیوین کے ساتھ کی اسامیہ کے لیے ڈیپلومو مانگا گیا آٹو موبائل انجیرنگ کے اندر مانگا گیا تو یہ تمام تھی اسامیہ اب دوستو ان کے اپلائی کرنے کا سیمپل سا طریقہ ہے جو اس میں پروفیسر کی سیٹ کے لیے تین ہزار کا بینک ڈرافٹ کرنا ہے اسوسیٹ پروفیسر کے لیے پچی سو کا اسی طرح اساسٹین پروفیسر کے لیے دو ہزار کا اور لیکچرار کے لیے پندرہ سو کا پھر اس کے بعد جو ایڈمیسٹریشن پوسٹ تھی سترہ گریڈ کی اس کے لیے ہزار پی کا یہ آپ نے بینک ڈرافٹ جمعہ بنوانا ہے پھر آپ نے ایگری کلچر ایڈ ایگری کلچر انیورسٹی سے داخلہ جو ایڈمیشن فارم ہے وہاں سے لے کر یا آپ اس کی ویب سیٹ پر پندرہ ایپریل دو ہزار انیس تک آپ لوگ ڈریکٹ آن لائن بھی کر سکتے ہیں یا فارم ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو مکمل فیل اپ کر کے یہ جو میں نے بتائی ہے فیس یہ اس کے ساتھ ٹچ کر کے آپ لوگوں نے ایڈ ایگری کلچر انیورسٹی راول پنڈی اس ایڈس پر پندرہ اپریل دو ہزار انیس تک اپنی اپلیکیشن بھیج دینی ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ